جو آپ نے کہی نا کہ آہ کارپیٹ جوبز اور ان میں اتنی تنخواہیں نہیں ہیں ٹیچنگ میں تو خیر بالکل بھی نہیں ہے اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے بڑھ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یار لوگ جو ہے نا سیاستدانوں کے پیچھے تو بہت نکلتے ہیں سڑکے بھی جام کر دیتے ہیں جلسے سے تین دن پہلے منی جلسے کر رہے ہوتے ہیں but when it comes to their own rights وہ کبھی بھی بھار نہیں نکلتے it is so criminal کہ یہاں پہ لوگ تیس تیس ہزار روپے میں بھی کام کر رہے ہیں and i am talking about software engineers ٹھیک ہے it is so criminal کہ مجھے یقین نہیں آتا لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں اتنی مہنگائی میں خرچیں پھر اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے ہمارا ایک template بنا ہوئے کہ ہم نے بڑے ہونا ہے شادی کرنی ہے بچے کرنے کیسے گزارا ہوگا لیکن corporates کے جو نہیں رینگ تھی اور وہ کہتے ہیں بھئی کرنا ہے تو کرو نہیں تو دوسرا ریڈی اور واقعی دوسرے لوگ ریڈی ہیں اتنی desperation ہے that's because opportunities کم ہیں لوگ زیاد ہیں عبادی زیاد ہے businesses اتنے آنی رہے ٹھیک ہے تو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیچھے لوگ بیٹھیں اور واقعی بیٹھیں کیونکہ desperation اتنی ہے ہر کوئی بھاہر جانی سکتا جیسے آپ نے لکھا ہے تو اگر آپ ساٹھ پہ کام نہیں لینا چاہرے تو پچاس پہ کام کرنے والا پیشے بیٹھا ہے اور دس لوگ بیٹھے وہ happily کر بھی لیں گے اور exploitation وہیں سے کیونکہ imbalance ہے نا نوکریاں کم ہیں لوگ زیاد ہیں imbalance ہے تو ان کو exploitation کا موقع مل جاتا اور وہ کرتے ہیں پلس government کا کوئی check and balance نہیں ہے کوئی کوئی metric ہونا چاہیے کسی قسم کا کہ بھائی inflation کا اتنا percent کوئی correlation ہونی چاہیے کسی قسم کی کہ بھائی جب prices یہاں ہوں تو کم از کم ایک آدمی جیسے ہے نا minimum wage تو defined ہے but like it is just so sad engineers جو ہیں 30,000 35,000 teachers 12,000 روپے میں مجھے کسی نے لکھا بتا ان کی 8,000 روپے salary تھی اسلام آباد میں کوئی teacher تھی 8,000 میں تو آپ کو آنا جانا ہی ہو جائے گا ہے patroll ہی ہو جائے گا تو کماتے کیا ہو کھاتے کیا ہو قرائے کیا دیتے ہو bill کیسے بھرتے ہو سمجھ سے بھار ہے but because جب تک لوگ ready ہے نا کرنے کے لیے وہ اسی پہ رہیں گے until and less people stop and they put their foot down کہ بھائی ہم نے نہیں کرنا اس salary پہ کام نہیں کرنا ان کی مجبوری ہوگی ان کو خود بڑھانے پڑے گی but then کون step لے سب individually سوچتے ہیں سب اپنا اپنا سوچتے ہیں تو اگر آپ کتابیں پڑھنے کے لیے اور traveling کرنے کے لیے government job ڈھونڈ رہے ہو تاکہ آپ کو ذرا relaxation مل جائے تو i don't know man but like اگر government job مل جائے تو اپنا کام پورا کرنا یہ نہیں کہ بارہ بجے آ رہے ہو دفتر کیونکہ رات کو کتاب پڑھ لیتے اور سو گئے تھے یہ مت کرنا be honest to whatever you do in life یہی مسئلہ ہے اور آپ کی بات بالکل صحیح یہ nepotism سے بھرا پڑا یہ ملک انڈیا میں بھی nepotism کے ہم اتنی آواز سنتے ہیں تو یہاں پہ تو بھئی یہ ہی ہے government jobs ہو گئی یا ڈھیکے ہو گئے یہ سب جو ہے نا آپس میں دوسرے کوئی نواز تھے ہیں ہمارے لئے کوچھ بھی نہیں ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا وہ ایک ویب سائٹ پہ آیا جی عمران خان نے کتنا tax بھر ہے اتنے سالوں سے اور ان کی بیگم کا tax وہ تو non-file ہے ان کی بیگم اور ابھی مجھے tax lawyer میرا یہاں سے اٹھکے گیا ہے کیونکہ مجھے fbr سے notice آیا کہ advance tax بھریں ہم یہاں advance بھر رہے ہیں جو middle class ہے نا تب کا وہ advance tax بھر رہا ہے اور وہی بھر رہا ہے اور جو آپ کے the who's ہوئے آپ کے politicians ہو گئے bureaucracy ہو گئی یا landlords ہو گئے یا sugar والے ہو گئے they pay zero taxes ہسی آتی ہے یار MPA سے بولنا ہے اپنا 5 سال tax record لے کر پھر بات کرنا کیونکہ آپ salary ہو نا آپ تو source پہ کٹ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے compare کرنا اور پھر بولنا میں یہاں پہ bike پہ آیا ہوں یا میں مہران میں آیا ہوں میرا یہ tax ہے تو Mercedes میں کیسے آیا اتنے کم tax مجھے یہ سمجھ کے لئے آتا ہے آپ اس کا interview کرتے ہو نا بیٹا کام آتا ہے کتنے سال کی ہے اور کیا کیا سمجھ بوج چلا لے تو Excel آتا ہے یہ وہ 10 آپ کیسے بغیر اس کے کر رہے ہیں اور ہم tax دے دے کے مر گئے اور ہم auto سے آگے نہیں جا کے دے اگر آپ نے clip enjoy کیے تو پوری ویڈیو